شاہین خالد بڑھ صاحب یہ آج تین ہفتے کی جو ہے ایکسٹینشن کہلیں یا تھوڑا سا ٹائم دے دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا تین ہفتوں بعد انکوائری کمیشن کی جانب سے رپورٹ پیش کی جائے گی یا مزید آگے ٹائم جو ہے وہ لے لیا جائے گا بہت شکریہ نیلم یہ تو نادہ نہیں کیا سکتا کہ تین ہفتے کے بعد کیا ہوگا لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ پرائمیر صاحب کو یا گورنمنٹ کو خاصی مشکل ہے اس چیز کو ہینڈل کرنے میں اور اس کی وجہات سب کو یعنی آیاں ہیں کہ کیونکہ اس میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہے نہ صرف گورنمنٹ سے ہے بلکہ کیابنٹ میں ابھی تک لوگ وہ فانکشنل ہیں تو یقیناً ایک بڑا ایک کیاس ہے بڑا مشکل ہے اس کے فیصلے کو سنانا بظاہر جو لوگ گیس ورک کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سے سنگین نتائج ہونے ہوں گے لیکن اسی لیے اس چیز کو پوسپون کیا جا رہا ہے یا جس میں ان کی یہ خیال ہو کہ ملک میں اس کے علاوہ اور بڑے حالات جو ہیں کرونا کے حوالے سے سنگین ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو لیکن چونکہ کروشل ٹائم جو ہے وہ دو تین ہفتے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اگر اس کو آپ ریلیمنسی دیکھیں تمام دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ تو دو تین ہفتے کے بعد اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن اگر اسی پیٹرن میں دیکھا جائے تو دو تین ہفتے کے بعد مشکل وقت یہاں پہ اس کا ذکر پرائمیر صاحب نے بہت دفاق کیا بھی تو اب تین ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہمارے حالات ایسے ہوں کہ ہم اس کو پرورٹائز نہ کریں ورنہ ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے اس کے پر جو ایکشن لینا ہے ایکشن تو لے ہی رہے ہیں دیکھیں اکھاڑ بچار بھی ہو رہی ہے اپنا جو بہت سے بہت ایمپورٹنٹ منسٹری ہے اس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے تو یہ تو پرائمیر صاحب کو کرنا ہی پڑے گا میرا نہیں خیال کہ اس سے بچ سکے گی یہ گورنمنٹ موسیقی